جو کہ لوگ محسوس کرتے تھے عزت نفس کا مجروح ہونا چیک پوسٹوں میں لوگوں کو روکنا میں نے آتے ہی بلوستان گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ 2018 میں بھی سارے چیک پوسٹ ختم کیے تھے ابھی بھی ہم نے تقریباً آلموس تمام چیک پوسٹیں ایف سی کے ہوں لیویز کے ہوں پولیز کے ہوں ہم نے چیک پوسٹیں ختم کیا اور جہاں جہاں پہ باقی توڑے بہت ہیں انشاءاللہ ہم چیک پوسٹوں کو ختم کرنے کا ہم نے اعلان کیا وہ کریں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی لوگ روکے نہیں اور روڑوں پہ ان کو تکلیف نہیں دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسج ہے کہ چیک پوسٹوں کا ختم کرنے کا بلوستان میں الحمدللہ آمن آمان بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے آمن آمان کے معاملات کو اور لوگوں کی ایک تو سیکورٹی دیں ان کی لائف سیکورٹ ہوں اور ساتھ ساتھ کسی کو کہیں پہ کوئی چیک پوسٹ پہ تھنگ نہیں کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کسٹم کا بھی آج ہم نے فیصلہ کیا کہ بارڈر میں فینسنگ کے بعد کسٹم بارڈر میں رہیں اور اندرونی صوبہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پہ چیک پوسٹیں لگائیں اور لوگوں کو روکیں اور تکلیف دیں تو یہ ہمارا مقصد ہے بلوستان میں کہ ہم لوگوں کو سیکورٹی دیں لیکن سیکورٹی کے نام پہ کسی کو چیک پوسٹوں کے بہانے سے تنگ نہیں کریں اور ان کے تھوڑے بہت جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بتے کے نام پہ جو چیک پوسٹیں بنائیں گے ہم اس کا اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے اور لوگوں کو ضرور ہم ریلیف دینے کے ہر قسم کے اقدام کریں گے اور میڈیا سے بھی ہمارے ریکوستے کے کہیں ایسا بھی آپ کو نظر آ جائے کہ چیک پوسٹوں پہ لوگ پیسے لے رہے ہیں یہاں چیک پوسٹیں ہمارے کہنے کے باوجود بھی اگر کہیں پہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان کو آگے لوگوں کو تنگ کرنے نہیں دیا جاتا بارڈر کے حوالے سے جو اہم ہم نے پہلے بھی ڈیسیجن لیے گئے ہیں بارڈر میں لوگوں کو جو پہلے کارڈ سسٹم ہوتا تھا پھر میسیس سسٹم ہوا وہ سارے ختم کرنے کے جو پہلے بھی ہم نے میٹنگز کی ہیں کہ بارڈر میں ہم جب تک کسی کو روزگار نہیں دے سکتے ہیں ان سے روزگار ہم نہیں چینے ہمیں پتا ہے بلوچستان کے ہم لوگ ہیں بلوچستان کے فرزند ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان میں نہ انڈسٹریز ہے نہ اگری کلچر ہے نہ ذریعہ ماش ہے نہ اتنے لوگوں کو ہم جاب دے سکتے ہیں بارڈر میں اور زیادہ گیٹ کولنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی یہ ہم پہ زور دیا گیا اور اس پہ بھی ہم کوشش کریں کہ جہاں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایکسس پوائنٹ کم ہیں تو ہم ایکسس پوائنٹ زیادہ زیادہ یہاں پہ کولیں تاکہ لوگوں کو سہولتیں ہو اور لوگوں کو مشکلات نہیں ہو ایک اور جو باقی ایک صرف ایک جگہ تفتان میں ایک بڑکی کی حوالے سے ایک بندہ جاتا ہے اور وہاں سے اپنے لئے راشنہ اور چیزیں لاکھے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں تو یہ بھی ہم نے آج ڈیسیجن لیا کہ باقی بھی جہاں پہ بارڈر کے ایکسس ہیں یہ بڑکی والا جو پروگرام ہے یہ بھی ہم باقی پوائنٹ جتے ہیں ہمارے جو بارڈر بارڈر کا جو ہیں ایریا ہیں وہاں پہ ہم اس کو الاؤ کریں تاکہ لوگ اپنے لئے اگر یہاں سے نہیں ملتا پاکستان سے تو کم از کم یہ لوگ اپنا اسی بارڈر سے اپنا ضرورتیں پورا کریں گوہدر شہر کے بجلی کے ساتھ جو شہر اور سراؤنڈنگ میں سولرز کے تین ہزار پندرہ جو سولر سسٹم کے جو ہاؤسز کو ہم فرام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بھی بڑھائیں گے تو بجلی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں سولر بھی یہاں پہ لوگوں کو دیں تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کو اور بہت سارے بارڈر سٹیلز کا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیں اور وہاں جہاں جہاں پہ مین پوائنٹ ہیں وہاں پہ بینکس اور باقی ضرورتی جو بزنس مین ہیں اور لوگوں کو سہولت کے لیے سارے وہ جو ضروری چیزیں ہیں اور بینک کے بجلی ہے دوسری چیزیں وہاں پروائیڈ کریں آج جو یہ ہوا تھا اور سی پیک کا جو کام ہے جو سست رویہ کے شکار ہوتے ہیں ان کو تیز کرنا ہے اور فیڈل گورمنٹ میں جو ہماری پروجیکٹ سے ہوتے ہیں وہ بھی سست رویہ کے شکار ہوتے ہیں ان کو بھی تیز کرنے کا آج فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو تیز کریں کہیں بھی کوئی آہ ریکاؤٹ ہو بیرکٹ ریکاؤٹ ہو اس کو ہم دور کریں تاکہ بلوشستان کو اور گوادر جو کہ دوہزار میں شروع ہوا تھا آج دوہزار بیس ہے آج ہم پھر بھی دوہزار بائیس ہے تو آج پھر بھی ہم وہ رونا رو رہے ہیں جو ہم دوہزار دوہزار میں رونا روتے ہیں انشاءاللہ وزیر عظم کا اور صدر صاحب کا پرونشل گورنمنٹ کا ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے بلوشستان کی ترقی اور گوادر کی جو پورٹ ہے اس کو آپریٹ کر کے اس کو جتنے نیٹورک روڈ نیٹورک ہے دوسری چیزیں وہ فوری طور پر کمپلیٹ کر کے اس کو آگے بڑھائی جائے وزیر اللہ بلوچہ